الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على آبائے سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على امہات سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام على اعمام سید الانبیاء والمرسلین لا سیمن افضل بشر بعد الانبیاء بالقول والعالق خیر ناصرین سیدنا رب مطالق علیہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وآصحابہی وآہل بیتہی وعطرتہی وعشیرتہی اجمعین اما بعد خرم باللہ من الشیخان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نور السماوات والأرض مصنوی کبشکات فیها بسباق فالبسباق فیه جاجب حد جاجب كأنها قوكب دری یوقظه شجرت مبارکت زیتونت لا شرقیت ولا غربیت یکار زیتوها یدیق ولو لم تمسسوه نار نور علام نور علام یخدی اللہ لنوره من یحشا ویضرم اللہ أبصال الناس عندهم یتنکن صدق الله العلاد العظیم وغلقها رسول اللہ لذی بر رفعیم ان اللہ ملائکة ویصلوا معلن نبی یا آئیم لذینا رو سلو علیہ وسلمو تسلیما اللہم صل على صلی اللہ محمد اللہ علیہ طاق سیدنا و بولانا محمد كما صلیت على عبراہیم وعلا آل عبراہیم انتا حمید ووجید صلاة وصلاة ملیك يا سیدی یا رسول اللہ وعلا آل عبراہیم انتا حمد وصلاة کے بعد انتہائی واجب القدر حضیرین ونادینی ماہ محرم الحرام کا آگاہ ہو جگا ہے کہ واہ مقدس اپنے دامن میں بڑی ساری غرمتیں سجائے ہوئے غرمت کو برایا ہے اور ہماری گفت کو تیر ہوئی تھی مطلب قرآن اور حسین بقائے دین کا راز ہے یہ فکرہ جمعہ محض جذبات ہی نہیں اس کے پیچھے چھے سو آلات قرآن کی طاقت موجود ہے تو چہنگار کے ایک خاص پہلوں سے پہلوں اس کی مفترو کروں تو ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے قرآن کی اور حسین کی معرفت حاصل کریں امت کو جب ان دو حقیقوں کی معرفت نصیب ہو جائے گی تو اسلام قابل پا جائے گی یہ میرا خرار مذہبی مشروع تصور نہیں یہ فرمانِ رسالت ہے اور اس پر قائدِ خداودی ہے فطرت کے آئینے میں شخصیات کا تسلسل تاریخی طبار سے جانی اور ساری ہوتا ہے ہر شخصیت کا جائدہ اس کے تشفر اس کے دائمیڈیا جاتا ہے اس کے خد و خال، طبی، فطری، فکری، اس کے روئیے، اس کی افدار کائنات میں بہت ساری ایسی شخصیات ہیں جن کو تاریخ نے بیان کیا اور حسین وہ شخصیت ہے اس کو کسی شخصیت اور تشخص میں بیان نہیں کیا گیا اور یہ محض امامِ مقام علیہ السلام کا وجودِ فطری محض فطرت کا تسلسل نہیں اللہ کی مشروعیت کا خصوصی احتمام ہے اور احتماطِ زلجلال کی ایک زدہ تعبیر ہے حسین جنابِ ابراہیم علیہ السلام ایک شخصیت ہے پیغمبر ہی جاتا زبیہ ہے لیکن جب اللہ نے ان کی عظمتِ وفا کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اِنَّا اِبْرَاهِيمَ قَانَهُمَّتًا کائنات کے باسیوں ابراہیم شخصیت نہیں وفاؤں کی کائنات ہے اور اس کائنات کی حرمت یہ ہے قَانِ تَقِ اللَّهِ حَلِفَةً اللہ کی حضور میں اس کی بردی کے سامنے یوں جھک گیا ہر چیز سے ہر باطل سے کٹ گیا ہے بلکہ ذات سے بھی کٹ گیا اور پری ذات میں پھو گیا تو جب اس قدر آدھے آئے ابراہیم تو ہم نے فرمایا وَتَّقَدَ اللَّهُ اِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا لگا ہے تو میں نے سورہ نون کی ہم کیونکہ کردار کا تصور میں اور آیات کی روشنی میں حسین کی تلاشت آتے ہیں تاریخی شواہد تو مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں مذہبی تصورات بھی آپ زیادہ جانتے ہیں لیکن تاریخی شواہد روایات پر صحت اور حکم کا ایک دائیہ موجود ہے قرآن کی آیات میں کوئی شک نہیں ہے تو چاہوں گا کہ ہم جتنے لمحات کی ان کی یادوں میں گزاریں ایک حق میں قرآن ہو اور دوسری صورت میں آئینہ قرآن ہو تو ہم اس انداز میں چلیں تو میں گزارش کروں گا کہ میری مفتگو کو صرف روایتی نہ سنننا یہ خدای اتفاق قرآن ہے کہ مجھے یہاں حاضری رسیب ہوئی بہر ہاں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتے ہیں اللہ نور السماوات واللہ حبیب اللہ زمین و آسمان کا روح ہے مسئل نور ہی اس کے نور کی مثال کمش قاطب ایک مضبوط اور مفوظ عالی ہے جس میں چراغ رکھ کر اس کی ہوا سے رفاق کی جاتے ہیں اللہ نور السماواتِ قط مَسَلُمْ لِهِ قَوِشْتَا تِرْفِيْهَا مِسْوَا اَبْ قُلْ اُسْ مِسْبَادْ مِسْبَادْ مِنْ تو آسمان کی ستاروں آسمان کی سینے میں نور بیزیاں قط تھی بھی جو ستارے ہیں وہ ایسی حقیقت ہے مِنْ شَدْرَتِبِ مِنْ شَدْرَتِبِ اس کو تیدی سے دیا سلائی سے نہیں جلایا جاتا ایک اپاویزہ درخت ہے اور مُباعہ کا اس درخت کی نیچر یہ ہے کہ اس کی تخلق سے لے کر پتوں تک سارا برکتوں سے وہ معمول ہے شاخِ برکتوں سے معمول ہے شگو فل برکتوں سے معمول ہے زیتونت اللہ تبصیر میں بیان فرمائے آئے آئے اس طرح زیتون کا ہے لیکن اس طرح کی گوبی ہے زیتون مشرق مدرب کے تصورات پر پائے جاتا ہے فرمایا لا شرقی و لا غربی یہ وہ درخت ہے نہ شرقی ہے نہ غربی ہے یقان و زیتوها قریب ہے کہ جب یہ تبصیر کرے تو کائنات روشن کرتے ہیں یُدِیو مَلَوْنَمْ تَمْسَسْلُنَاج یہ عام سے جلائے نہیں گیا یہ حسنِ سلمدی کے جلبوں سے روشن کیا گیا ہے نورُنْ عَلَى نُور یہ تیہ تر تیہ کروٹ بدلتا ہے تو بھی نور ہے اُٹھ کر بیٹھتا ہے تو بھی نور ہے خرد نوش کے تسلسل سے گزرتا ہے تو بھی نور ہے سانسیں لیتا ہے تو بھی نور ہے کسی کو تبیہاں جڑکتا ہے تو بھی نور ہے نورُنْ عَلَى نُورِ یَحْدِ اللَّهُ لِنُورِهِ بڑا چملہ ہے جس طرح کی شایعہ نے شان تھا اس نے شان کے مطابق جملہ دیا یَحْدِ اللَّهُ اللہ ہدایت دیتا ہے اس نور کے ذریعے سے اس نور کی آغوش میں لیکن ہر ایک کو نہیں یہ بہت بڑی بات ہے ہر ایک کو اس ہدایت کا اس نور کی روشنی نہیں مَنْ يَشَا جو اللہ کو بھا جاتا ہے اس نور سے اس کو وابستہ کر دیتا ہے وَيَتْرِبُ اللَّهُ الْقَمْ سَعَلَى الْنَاسِ ہم نے اس مثال کو روشن انداز میں بیان کر دیا اب چاہیئے کہ کائنات کے لوگ اس سے تذکر حاصل کریں اس سے تفقر حاصل کریں اس سے ہدایت حاصل کریں بات بڑی ساتھی ہے لیکن سمندر سے بھی زیادہ بہری ہے بات بہت مختصر ہے مَنْ عَاسْمَن سے بے زیادہ بھلا رہے ہیں یہ فرد جذبات نہیں نہ مذہبی خیالات نہیں قرآن کی روشن آیا ہوتا ہے اللہ وقت ایک مقام پر اور وجہہ وضحت فرمائی عَلَمْ تَرَقَيْفَةَ رَقَالَّهُمَ سَلَمْ قَلِمَةً تَيِّبَةً حبیب کیا آپ نے اس مندر نامے امدے تھا جب ہم نے اسلام کی پہلی اقائی قَلْمَةً تَيِّبَةً کی عزبت کو بیان فرمایا اپنے قلوحیت کے آئینے میں کہ شاہ جراتِ تَيِّبَةً وہ تم ایک پاک درخت ہے اسلوحہ ثابت وہ اتنا بلد ہے کہ اس کی جڑ اتنی تاہر متاہر پاکیزہ ہے کہ تحت سرہ کے سینے میں بھی اتنی ہوئی ہے وفر محافظ شما اس کی شاہدنِ آسمان کا سینہ ڈاپ رکھا تُوٹی قُلْحَا قُلْلَغِينَ ہر درخت موسم آنے پر پھا دیتا ہے یہ وقت کے تایم سے پہلے پھر دے رہا ہے وقت کے تصورات کے بعد بھی بھی بیض بار رہے ہیں اس کے لئے وقت مجبوری نہیں یہ وقت کے مجبوری ہے وَيَدْلِقُ اللَّهُ الْأَمْسَالَ 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 یہاں بھی فرمائے اللہ مشحال بیانکتا ہے جب یہ آیت نازل ہوتی ہے تو جی صالت پناہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے پھلتے ہیں جس درخت کا تصور قرآن دیتا ہے تم اہلِ مدینہ ہو اور کاشتکاری اور درختوں کی تابیرات تفسیرات بھی تم زیادہ مہارت رکھتے ہو بتاؤ یہ کون سا ایسا درخت کا ہے حد سے عامی نہیں اب انہوں نے ترد عمل کے اعتبار سے تجربے کرو چلیم اس درخت کے نشانتی کی کسی نے انگول کی کسی نے کھجور کی چلتے چلتے جہاں بات رک گئی کہ یہاں سے مراد کھجور ہو شبت ہے کہ اس کا حال مسلسل موجود ہوتا ہے رسول پاک نے اصحابِ رسول اللہ علیہ و رضوان کی اس نظریے کو رد کر دیا کہا تم اہلِ زبان ہو قرآن کا قرینہِ لفظ جو ہے وہ تمہارے اس تصور و تجربے کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے تُو تِقُ قُلْحَا تُو مسلسل پھالتے ہیں کَوْ حِينَ بِعَدْنِ رَبِّحَا اللہ کے عیدن سے وہ مسلسل پھالتے ہیں اس کے لئے وقت کے تصورات پیچھے ہیں یہ وقت سے بھی پہلے پھال دے رہا ہے فیض بار ہے تو تو سیدنا شدیکت بردی اللہ تعالیٰ نے پھڑے ہو گئے کہا جہاں پناہِ عالم قرآن آپ پر معذل ہوا ہے ہم وہی سمجھتے ہیں حق جو زبانِ عذاب سے رکلتا ہے اس لئے آپ اس کی وجاہت فرمائیں جو ہمیں آتا تھا ہم نے کہتا ہے تو رسالت پناہِ عالم نے کیا سادھی تعبیر کی جو مغلی اٹھائی اصحاب سمجھے کہ مشرق مدرب شباب جو کہیں کوئی تصور پیش کرے گئے کہ جمن میں ہے ہوتن میں ہے لبنان میں ہے شام میں تو جہاں کئی کے اس کے طرح کے تصورات پائے جاتے تھے تو کسی صبت حضور اشارہ کریں گے لیکن حضور کی سادہ لوہی اور نبوت کی تاثیر پر خوربان جائیں آپ مخرمائیوں مغلی پھیلائیں پھیری نبوت کے سینے پر رکھ کر فرمائے آنا شاجراتون وہ درخت جو وقت کے تائبنات سے پہلے فیض دیتا ہے بار آبا کا ہے وہ میری درخت ہے ایک دہاتی صحابی قدرتے دلالہ بیٹھے گئے کہیں لگے جہاں کنائے آنا آپ نے درخت کی تفصیل میں خود کو پیش کریا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ حسن الہی کی دلالت ہے اور محمد الرسول اللہ حسن الہی کی دلالت ہے آپ اس کے مدلول ہیں پر طرح یہ بات تو بتا دیجئے کہ خود کو درخت کہاں درخت کی طبیعی کیفیات میں اس کی جڑ ہوتی ہے شاکے ہوتی ہیں شکوفے ہوتے ہیں پھال ہوتے ہیں پودے ہوتے ہیں پتے ہوتے ہیں اس کا لیلہ آنا ہوتا ہے اور وہ کاربن ڈائیک سائٹ کو ختم کرتا ہے آکسی جب دیتا ہے اس کے فطری تصورات رہا ہے تو آپ میں تو کوئی ایسی چیز محسوس ہی نہیں ہو رہی جس عظمت کو آپ نے بیان فرمایا ہے تو آپ نے اس سے مخاطبہ کو فرمایا تو مجھے اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے کبھی محمد کی آنکھ سے دیکھے گا تو تجھے حقیقت نظر آ جائے گی اب جو کلمہ طیبہ پڑھ کر ہاں مسلمان ہوئے لا الہ الا اللہ پہلی اقائم ہے اس کو اللہ میں اپنی شایعہ میں شایعہ اس تمثیل میں بیان فرمایا کہ یہ شجرہِ طیبہ ہے اب اس کی تفصیلات بہنے میں آپ کو عرض کرتی ہیں تو حضور فرماتے ہیں شاہے بھی ہیں شاہے بھی ہیں شاہے بھی ہیں فاتح بھی ہیں جو اس شجرہِ طیبہ کی عظمت میں سب منظم ہیں یا رسول اللہ وہ کیا ہے فرمایا انا شجرہِ وَلِقَاعُهَا عَلِيْجُ بِنُ عَبِيْ طَالِبٍ وَحَمَلُهَا فَاطِبَةُ بِنْتِ مُحَمَّدٍ وَسَمَرُهَا حَسَنًا وَحُسَيْنُ وَالْمُحِبُّونَ اَحْلُ بَيْتِي وَرَقُهَا اَنَا فِي الْجَنَّا لِقَاعُوا فِي الْجَنَّا حَمَرُوا فِي الْجَنَّا سَمَرُوا فِي الْجَنَّا فرمایا کہ میں لا الہ کی بیان کرتا تمثیل میں جن درخت کا تصور ہے وہ میری ذات ہے اگر میری شاہے دیکھنا ہو تو علی کو دیکھیں شگوفے دیکھنا ہو تو نرم و نادک کہنیوں پر نرم پردوں کے ساتھ تو شگوفہ ہے جس کی آگوش میں پھر ہوتا ہے وہ میری میٹی زہرہ ہے یہ کلمہ کا معنی بیان کر رہا ہے خود رسول صاحبِ کلمہ کوئی مذہب شدق نہیں ہے کہ یہاں کسی مسئلہ کی ترجمانی ہو رہی ہے میں نے تو عقصہ درازتی مسئلہ کو کچھ چھوڑا اور توڑا ہوا ہے لگتا خود صاحبِ وحی وحی کی ترجمانی اور معنی کا تائم کر رہا ہے میں شگرہ ہوں علی شاہرہ نے زہرہ شگوفے ہیں زہرہ کی آگوشِ قسمت میں پناہ بانے والے پروان چڑھنے والے جو پھل ہیں وہ حسنِ مجتبہ اور شہیدِ کربلہ ہیں پھر فرمایا اب اس تصور میں جو بیان فرمایا گیا تو امتوں کا تصور نہ گیا تھا اس کو اپنے نصیب پر ناز کرنا چاہیے جس کو حبِ اہلِ حسول کی نعمت میں لی ہے وہ کشیبی قسمت کا بندہ ہو کبڑے اس میں کالے پرنے ہو تو سفیر ہو تو کیسے ہو اس کے من میں حسین رہتے ہیں تو بہت بڑا آدمی ہے اچھا فرمایا جس طرح درختوں کے پتے وجودِ درخت کا حصہ ہوا کرتے ہیں جس جس من میں میرے حسین کی محبت کا دیکھ جلا ہوا ہے وہ یہ یقین کرے کہ وہ صرف امتی نہیں محمد کے وجود کا حصہ ہے محمد کے وجود کا حصہ ہے اور پتے کی فطرت ہے کاربن ڈا یک سائٹ چھوٹا ہے رات کو اور دل کو تو پتہ جب تک درخت سے لگا رہے گا اوپے بست رہے گا ہرا بھی رہے گا بھرا بھی رہے گا اور جب پتہ درخت سے کٹ جائے گا تو پھر ہماری گھر کی عورتیں وہ اسے جاڑی دے کر نفرت سے مل دیتی ہیں جلا دیتی ہیں تو غیرتِ خدا بندی نے فرمایا محبوب جب تک تیری امت کے باسی تیری لوگ اس تیری عاد سے و بستہ روپے بستہ رہے گے کنگو روح کی عظمت کے ساتھ یہ ہرے بھی رہے گے بھرے بھی رہے گے جب یہ کٹ جائیں گے تو جس طرح عورتیں انہیں جلا دیتی ہیں تو میں کٹ جانے والوں کو جلا ڈان ہوں گا یہ میری غیرت کا اعدام ہے تو دو آیتوں میں ایک مناسبت ہے سورہ نور کی آیت ہے اس میں خاص مناسبت ہے اللہ ہم نور السماوات اب یہاں اہلِ علم تھوڑے سے مختلف ہو گئے اور بابِ علمِ نبوت نے قیامت تک اس اختلاف کا خاتمہ کر دیا اہلِ علم نے کہا جب اللہ نور ہے زمینوں و آشمانوں کا تو پھر اس نے کہا کہ مسئل و نوری اس کی نور کی مثال اور دوسری طرف دوسری نصے قرآنی میں کہتا ہے لیسا کم اس وحی شئے اس کی مثال ہی کوئی نہیں تو دونوں آیتوں پر ٹکرا ہو گیا ہے تو اشعابِ رشوت یہ آیت لے کر بابِ علومِ نبوت کے دربار میں آئے کہا علی مسئلہ انج گیا ہے ہم بھی اہلِ عرب ہیں لیکن قرآن تیرے مزاج کے ساتھ ہے اور تیرہ مزاج قرآن کے ساتھ ہے اس کی تصدیق رسول نے فرمائی ہے اور اس کے صبر میں نہیں فرمائی کہ عقیدت کا کوئی احساس اور جذبہ ہے نہیں فرمائے قرآن علم ہے قرآن نور ہے قرآن حکمت ہے دانائی ہے شعور کی عظمتوں کا ایک بہت بڑا ترجمان ہے بھر علی تیرے بغیر قرآن کس کو آئے بتائیے تو قائنات کی فینشاہ تاجدارِ بغیرات نے فرمایا اے یعنی اللہ حضور السماوات فرمایا اے منور السماوات برہا اللہ زمین و آسمانوں کو نور عطا کرنے والا ہے اب پھر تھوڑا سا یہاں رکھ گئے کہ وہ صورت کے نور سے زمین و آسمانوں کا نور ہے چاند کی روشنی سے ایک ستارہ کرنے کا صرف وہ تصفر علم کیا ہے تو مولا کائنات نے فرمایا اولا جس وجود کو خدا نے جس کی پیکرِ اسمت کے بدقت سے اس کائنات کو روشنی بخشی وہ نور تلاش کرنے سے نہیں ہے فرمایا قرآن کہتا اِنَّا قَسْنَا قَشْحِدًا وَمَشْحِرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيَنْ إِلَى اللَّهِ بِعِذْنِهِ وَسِرَادِ الْمُنِيرًا تو وہ نور ہے جس کو اللہ نے اپنا تائی بنا کر بھیجا ہے اور وہ سِرَاجِ مُنِيرًا ہے اب قرآن کی تفسیراً قرآن کی آیات میں کر رہے ہیں کسی مفسر کا تصور علم میں نہیں کر رہے کہ کہ یہاں سکھ اور سکھ ممکن ہے قرآن کی زبر زیر میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے اب اس اعتبار سے جب یہ بات بیان کر دی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نور ہے اور اس نور کیا قرآن پاکی مولودا قَدْ جَاَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابِ مُبِينَ اب یہاں بھی جو ہے دو تصور ہے نور اور کتابِ مُبِينَ پھر ان دوروں تصوروں کو قدرت نے یفتا دیا کہا یہدی بِهِ اللَّهِ بِهِمَا نہیں فرمایا زبیر کا تصور تھا کہ پہلے زبیر کا جو مرجے ہیں وہ دو اعتبار ہیں مِنَ اللَّهِ نُورُ وَكِتَابِ الْمُبِينَ عطف کی عظمت میں یہ تیہ تھا کہ یہ ہمہ آتا لیکن فرما یہدی بِهِ اللَّهِ قرآن اور محمد الدو نہیں ایک ہی حقیقت کے دو نام یہدِ اللَّهِ تو یہاں بھی رسول کا پیتر رسول کی تعلیمات رسول کی صرف نور ہے اس لئے اللہ نے برمنا اعتبار کرتے اُفرمایا لکو وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوْهُمْ وَمَا نَحَاقُمْ عَنْهُمْتَهُمْ جو رسول عطا کر دے سینے سے لگا لو یہی نور ہے جس چیز سے روک دے روک جاؤ اَتِعُمْدَهَا وَأَتِعُ الرَّسُولُ مَا يُتِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ عَطَى اللَّهِ اب اچھا میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ نور ظہور پذیر ہوا تو اس وقت کا جو کفر کا گھٹا ٹوپ اندھیرہ تھا وہ چھانے لگا جبلِ ابو قبیس کی چوٹی پر جب لا الہہ الا اللہ کی دعوت دی گئی تو وہ گھٹا ٹوپ اندھیرے وہ ظلمتوں کے ترجمان وہ کفارِ مکان آگئے اے محمد تلوارِ لحلہ کر رہتے ہیں نہ لا الہ الا اللہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے اور حضور کے قتل پر منصوبے بنانے لگے رہے ہیں تو غیرتِ خدا بندی نے بڑا خوبصورت تثبت دیا فرمایا میرے حبیب يُرِيدُونَ ان يُتفِقُونَ نُورَ اللَّهِ بِعَفْقَالِ یہ کفار من عطوار اللہ کے نور کو دنوں کی پھونکوں سے بجانا چاہتے ہیں وَاللَّهُ مُتِقُونَ نُورِهِ اللہ نے تیہ کر لیا ہے کہ اس نور کو اتمام بخش اللہ کمال بخش اللہ پھر ایک اور کا کام پر سورہ یہ اپنا توبہ کے اندر فرمایا يُرِيدُونَ ان يُتفِقُونَ نُورَ اللَّهِ جب کفارِ مکہ وہ اندھیر نگری میں آئے اور آگر اس نور کو بجانے کے لیے حملہ آور ہوئے وَيَقْبَاللَّهِ اللہ نے انکار کر دیا کہ تمہاری یہ سادش کبھی کامیاب نہیں کروں اب بڑی خوبصورت بات ہے اے اللہ تُو نے کہا يُرِيدُونَ ان يُتفِقُونَ نُورَ اللَّهِ بِعَفْوَا هِهِ مُونَ کی پھوکوں سے چراز بجائے جا رہا ہے آج بھی آتا ہے یہ آج بھی ہم پٹن آف کرتے ہیں نا جی اس وقت جب پرانے وقت پر تیگ جلائے جاتے تھے تیگ جلائے جاتے تھے وہ پھوک سے ہی ٹھیک اب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جس وقت دیکھا کہ اس نور کے بجانے کے لیے میانوں سے تلوارے بھی بھی تلوائی ہیں اور تاقبیت کی جا رہا ہے اور دار و ندبہ میں مشبر بھی کی جا رہا ہے جگہ جگہ اس نور کے قتل کے لیے منصوبے اور یہ ابو سفیاد اس وقت ان کا سرغنہ تھا تو ترہ ترہ کی ترقیبیں غیرتِ الٰہی نے جواب دیا کہ میرے حبیب غبرانہ نہیں ہم آپ کی حفاظت کریں اے اللہ کس کے ذریعے جبرائیل گیٹھو گے فرمایا جبرائیل کا قدیتنا نہیں ہے کہ اس کو تیرے سفرد کر جائے میں کہیں اس طرح اے اللہ فرمایا فرمایا مشکات ہیں جس طرح یہ لوگ اپنے چراغوں کو بجھنے سے بچانے کے لیے آلو میں رکھتے ہیں مشکات میں رکھتے ہیں ہمارے دامن میں ایک مشکات ہے جس میں آپ کو رکھیں گے اور وہ آلہ آپ کی اور آپ کی دین کی حفاظت کرے گا اور دین کا زامن ہوگا آپ کی بقا کا وہ زامن ہوگا اللہ تعالیٰ کے حبیب پھر پھر دکھا رہے ہیں اللہ وہ آلہ کرنا ہے جہاں میری حفاظت کرنی ہے تو حضور عظمتی الہی سے آغاز آئے میرے محبوب آپ کی حفاظت کا جو احتمام ہے وہ آج سے تو نہیں ہے تیرے یومی ملاد سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ میرے علم میں تھا کہ تیرے تعقب میں علماء یہود شریاں لے کر پھر رہے ہیں تلواریں لے کر پھر رہے ہیں خنجر لے کر پھر رہے ہیں تو میں نے ایک محفوظ آلہ میں تجھے پہلے سے ہی رکھا ہوا ہے جو مشکاتِ قرآنی کی پہلی تفسیر ہے بڑا جملہ ہے جو مشکاتِ قرآن ہے نہیں سمجھے جس کا پیکرِ خاکی مشکاتِ قرآن ہے جو تیری حفاظت کی زمانت کا ایک عظیم حوالہ ہے اے اللہ وہ کون ہے فرمایا وہ شروع سے حفاظت تو ہو رہی ہے پتہ نہیں یا اللہ کیا ہے فرمایا میرے حبیب جب ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا تو بولیے ہم نے اپنی آغوش نہیں دی اے اللہ اس آغوش کی صورت کیا تھی فرمایا سیدِ بطحہ افضل البشرِ عباد اللنبیاء حضرتِ ابو طالب علیہ السلام میری مشکات کی پہلی تفسیر ہے تو جو ذاتِ والا صفات خدا کی مشیت کے احتمام میں ایک خصوصی مضمون ہو اور اسے مشکات کہا جائے بہت بڑا لفظ ہے علامہ رضی علیہ رحمان اس کی تعبیر کرتے ہیں کہ میرے حبیب آپ کے پیکر کو ہم نے کائنات کی ہر ہر عظمت پر ہم نے آپ کو احسان قرار دیا ہے کہ آپ کا وجود احسان ہے آپ کے وجود سے کائنات کی بزم میں یہ سجاوٹ ہے سب کچھ ہے آپ کی ذات ہر ایک حقیقت پر احسان ہے پر ایک حقیقت ایسی بھی ہے جو تیری ذات پر احسان ہے وہ کون ہے وہ سیدِ بدحافظر البشرِ عباد اللنبیاء حضرتِ ابو طالب علیہ السلام ہے یہ بات ہو سکتا ہے کہ کسی صاحبِ علم کے نقشہِ خیال میں یہ بات گذرے کہ یہ جذباتی جملے آؤ ہم قرآن سے پوچھ لیتے ہیں ہم قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ایک تصور دیا حضرتِ صلی اللہ علیہ السلام کی حفاظت کے لئے فرمائے ارشاد نیت سنینی دھو ما فیل غار ایک ایسا شخص بھی ہے جو تیری حفاظت کے لئے خدمت کے لئے غار میں تھا اِدْ يَقُولُ الْسَاحِبِي لَا تَحْضًا جس وقت اس نے اپنے محبوب سے کہا آپ سے کہا نا اس نے خدشے کا ادار کیا کہ کفار چڑھ آئے ہیں تو اس آپ نے کہا لَا تَحْضًا اِنَّ اللَّهَ مَعْنَا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس ذاتے والا صفات نے اپنی قدروں میں پہرا دیا لیکن اس پہلے کا عنوان اور ٹائم پریڈ تین دن تھا ٹھیک اب اس کی حربت کو اتنا بیان کیا گیا شریعت کے پیمانوں میں کیا اسمان چھوٹا ہے وہ نیکی کے جذبے بڑے ہیں ستارے تھوڑے ہیں ان کی نگہ تھوڑی ہے نیکی کا تصور بڑا ہے میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں غارِ سعر کے اندر مشکیزہ پانی کا بھی تھا حفاظتی تدبیر میں روٹی بھی تھی خرد و نوش کا سمان بھی تھا بستر بھی تھا اور ہماری روایات کے مطابق وہاں کبوتری نے انڈا بھی دیا تھا مکڑی نے جالا بھی بنا تھا اور ایک ایسی حقیقت بھی ہے جہاں تین دن کا تصور نہیں نہ وہاں پانی ہے نہ خوراک ہے نہ لباس ہے نہ خرد و نوش ہے نہ زندگی ہے کہیں کچھ نہیں کل فتح ہے فلق شکاف شیر خار بنی آشم کے بچوں کی چیخیں ہیں اور مخدرات بنی آشم کے ٹوٹی ٹوٹی ہوئی ارمان اور امنگیں ہیں اور نوجوانوں کے دوری کمرے ہیں یہ اساسا ہیں تو وہ کونسا ایسا معاول ہے جس معاول میں کسی ذات نے تجھے اپنی آغوش میں سمیٹ کر تین سال تیری حرمت کا پہرہ دیا ہے اگر تین دن کا پہرہ دینے والا اپنی حرمتیں ثواب میں اتنا بلند ہے کہ آسمان چھوٹا ہے تو میں اہلِ علم سے کہتا ہوں کائنات کے بھر کے اہلِ علم سے کہتا ہوں اگر اس تصور میں آپ ایک حرمت اور علمت سمجھتے ہو تو بے شک سمجھو ایک حقیقت ہے لیکن ذرا بتائیے تو سہی یہاں تین دن ہیں اور وہاں تین سال ہیں اس سے آگے ایک اور تصور دیا حفاظت کا وہ یہ تھا کہ ہاں جس وقت حضور نے جب لی ابو قبیس کی چوٹی پر لا الہ الا اللہ کہا تو کفار مکہ نے کہا نہ کہیں گے نہ کہنے دیں گے جنابی ابو طالب علیہ السلام اونٹ چرا رہے تھے اونٹوں کو عوارہ چھوڑ دیا کہ آج میرے محبوب کی حرمت نبوت کو چیرد کر دیا گیا ہے دوڑے آئے جہاد کا حکم نہیں آئے کوئی شفت بندی نہیں ہوئی کوئی بٹالین موجود نہیں کوئی حمایت بھی موجود نہیں قربان سلام نیاز بیش کرتا ہوں غیرت ابو طلبی کو سب سے پہلے حمایت محمد نے حمایت محمد میں جس ذات نے تلوار کو میان سے نکاح کر کہا اقیموا على نصر نبی محمد قاتلوا الہو بالقناب القناب لی لوگو تم اس محمد کو لا الہ الا اللہ نہیں کہنے رہے تھے خدا کی حرمت کی قسم جس کا کوئی شریک نہیں ہے میں کھڑا ہو گیا ہوں تلوار لے کر رہن کے احبادت میں اور پھر فرمایا قد عطاكم من الملیک رسول الالہ علا فترتی تم جانتے نہیں ہو کتنی تدبیر ہے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ایک پہرے دار تھا قرآن کا سب سے پہلا مفسر بھی وہی تھا ترجمانی رسالت بھی وہ پہلا سب سے پہلا وہی تھا یہ تو اس وقت کا ترجمان ہے جب آقا علیہ السلام قبلہ پیدا ہوئے تو پدائش کے وقت کیونکہ بنی آشم میں خوشی کا ایک ایسا ذوق پیدا ہوئے کہ ہر ایک فرت محبت سے جم اٹھا قابط اللہ بھی جم اٹھا حضرت عبدالبطلہ علیہ السلام تواف کر رہے تھے تو قابہ سے آواز آئی اب قابے کا قابہ آ گیا ہے ادھر جلو اس سے پیار کرو جو کرنا ہے اس کے ساتھ کرو دوڑ کر آئے ہاتھوں میں اٹھایا چوما اور جم کر کہا الحمدللہ اللہ اے اللہ تیری حمد ہے تُو نے ایسا بیٹا عطا فرمایا ہے جو پنگوڑے میں تاجدار لگتا ہے حضرت عبدالبطلہ علیہ السلام پہلو میں کھڑے تھے کہا بابا یہ تو آپ کے فرقی جذبات ہیں اللہ کی مشیط کے نکتوں میں کچھ اور نظر آتا ہے عرش الہی کے کنگروں پر لکھا ہوا کچھ اور نظر آتا ہے لوہ محفوظ کے سینے میں جو تحریریں ہیں اس میں کچھ اور نظر آتا ہے بابا نے پوچھا کہ کیا نظر آتا ہے فرمایا مجھے ذرا محمد دو سب سے زیادہ حقدار میں ہوں مجھے بتائے تاریخ کا کوئی تاریخ دان یہ حقیقت آسمان آشکار عبو طالب پر کس نے کی تھی وہ مشیط کا تسلطل جس کی فطرت کی تولانیاں قرآن کی آیات میں پہلے سے موجود ہیں تورات میں موجود ہیں زبور میں موجود ہیں اور جناب والا انجیل میں موجود ہیں صحوفِ ابراہیم میں موجود ہیں صحوفِ موزہ میں موجود ہیں عبو طالب علیہ السلام محد رشتے کے تصور میں ام محترم کے اعتبار سے محافظِ رسالت نہیں مشیطِ الٰہی کا وہ احتمام ہے جس کا فیصلہ اللہ نے عزل سے لے کر ابت تک فرما جا ہوا ہے اچھا کہا حضور کو پکڑا ہاتھ میں لیا اور یہاں ماتھے پر بوسا دیا ہمارے عقیدت مندلوک کیوں کہتے ہیں حضور کے نالین اتنے بلند ہیں کہ عرشے بھی بڑے ہیں فلاں فلاں ہاں کریں نالین نے صرف تلیاں چونی ہیں ابو طالب نے جبینِ محمد پر بوسے دیئے ہیں ایک حدِ محبت حدِ امتیاز تو ہے نا یہاں بوسا دے کر نظر سے نظر لڑی رمض سمجھا گئی رمض شناس کو کہ یہ صرف ابنِ عبداللہ نہیں ہے یہ کوئی اور ذات ہے یہ کوئی اور حقیقت ہے تو بے قابو ہو گئے رکس کر رہے ہیں لڑی ڈال رہے ہیں کیوں جبینِ عضبت پر ماتھا چونکر کہا مَلِيكُ النَّاسِ لَيْسَ لَهُ شَرِيكُنْ میرے سینے میں میری روح میں اترنے والا پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تیرے حسن کی تعبیریں یہ کہہ رہی ہیں کہ اتنا حسین صرف وہی پیدا کر سکتا ہے جس کا اپنا شریک کوئی نہیں ہے اس نے حسن کی ابتدا بھی تیری فطرت سے کی ہے انتہا بھی تیری ذات پر کر دی ہے اس سے آگے حسن کی کہانی ہی ختم کر دی ہے اب پھر فرمایا رخ سارا چومہ دائیں چاہیے تو یہ تھا کہ وحی کا انتظار کر لیتے کیونکہ فطرت الوحی کا پچی سو سال کا یعنی سے زائد عرصہ گزر چکا تھا جب وحی نہیں آئی تو پھر تو شریعت بنتی نہیں ہے مجھے سمجھائے کوئی شیعہ کوئی سنی نزول وحی سے پہلے جس نے رازِ علست کی تحریر لکھی ہے وہ کون ہے کوئی تو مذہب کا دانشبر بتائے کوئی کا تاریخ کا مورنخ بتائے کہ سینہ ابو طالب کے اندر یہ جو فیضان آیا ہے کیسے آیا ہے جب نبوت کی نظر حرمتِ طلب میں پڑی تو نظر سے نظر میں سوال ہوئے تو فرتِ جذبات میں سرزمینِ عرب پر قرآن سے پہلے قرآن خموش خود رسول خموش خدا خموش جبرائیل خموش سب سے پہلے جس نے ذاتِ محمد کو یوں کہا انتن نبی محمدو قرمن اغر و مصفدو لِمصفدین اکار من تابو وطاب المولدو نعم الارومت اصلحا وعمر الخدم اوحدو اے محمد تیرے حسن کی لطافت میرے سینے میں دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ کہتی ہے کہ تُو صرف نبی نہیں نبیوں کا بھی سردار ہے سید المرسلین سب سے پہلے ابو طالب نے کہا اور کئی سال بعد قرآن نے کہا اب وقت کے دامر میں اتنی گنجیش نہیں میں قرآنی آیات اور ان کے سینے میں چھپے ہوئے اثرار کو ایک تہ در تہ اسلوب میں بیان کرتا کہ قرآن نے کہا کیا کہا اور ابو طالب نے اس سے پہلے کیا کہا یہ ختم نبوت کا آج بہت بڑے عقیدے پر پہرا دیا جا رہا ہے سب سے پہلے سرزمین عرب پر قرآن سے بھی پہلے جس نے مصطفیٰ کو خاتم النبیین کہا اسے ابو طالب کہتے ہیں تو یہ یہ تو ایک کائنات ہے الحمدللہ میں نے ساڑھے بارہ ہزار سخات پر ان کی حرمتیں لکھی ہیں میرا یہ سارا مقدمہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ میں کوئی داستان سرائی بیان کروں آگے ہم نے بڑھنا ہے ہم نے قرآن اور حسین کے ساتھ ساتھ چلنا ہے یہ عظیمت ماب بابا قرآن کہتا ہے حبیب علم یجد کا یتیمن فعابا اچھا یہاں علماء اہل سنتوں علماء اہل تشیحوں تو آغا سے مراد ٹھکانہ لیتے ہیں یہ حرمت مانا کی توہین ہے ایسا نہیں ہے میں نے اس پر اس کی مہمان یہ نہیں بارہ سو سے زائد تفاصید دیکھیں کیونکہ میری اسپیشلائزیشن جو ہے وہ تفصیل کے اندر تھی تو بہت ساری تفصیلوں نے مفسرین نے آغا کا مانا تراش کیا ہے لغت سے عرف سے استلاحہ سے اور علم اور دلائل سے روایات سے اور آیات سے تو میں صرف ایک مانا عرض کروں گا وہ کہتے ہیں آغا آغا کا مصدر جہاں سے آغا کا فیل نکلا ہے قائم ہوا ہے اس کا اصل مصدر جو ہے یہ العیوہ ہے اور العیوہ کا مانا ہے اے زمہ کا الہ امہ کا ابی طالبن حبیب ہم نے آپ کو ان کے سپرد نہیں کیا یا آپ پر ان کو پہرے دار نہیں بنایا یا آپ کو ان کی اغوش میں پناہ نہیں دی یہ چھوٹے درجمے ہیں ان کے وقار کے اقلاق ہیں اے زمہ کا الہ امہ کا بے شک تو سید المرسلین ہے خاتم النبیین ہے رحمت اللہ العالمین ہے پوری انسانیت کے لیے رسول ہے خدا آپ کا محبوب ہے تیری ساری حربتیں بجا مگر میں نے سینہ ابو طالب میں بڑی گجائش دیکھی ہے سبان اللہ اے اللہ کیا فرمائے اتنی گجائش دیکھی اے زمہ کا الہ امہ کا ہم نے آپ کے سارے وجود کو ساری حربتوں کے ساتھ اٹھایا اور حدود ابو طالب میں زم کر دیا ہے یہ شان بتائیے کائنات میں یہ جبرائیل علیہ السلام کے پاس بھی نہیں کہ اس کو شان زمیت ملی ہو جبرائیل بھی جب آتے جب قربتیں مجسر آتی ہیں یا تو وہ لپٹ جاتے یا وہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنیں لکا کر یہ کہتے کہ مل اسلام مل احسان وغیرہ وغیرہ اور کائنات میں کائنات کا کوئی ایسا شخص نہیں خدا کی کائنات میں جس کو یہ شان ملی ہو سیدنا ابو وقر صدیق کے لیے تو صحابیت کا ٹائٹل ہے اور اس سے اوپر جو ہے ٹائٹل وہ ہے مولا کائنات کا وہ ہے نفس رسول ہونا قربت کے تصور میں اب اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے جو نفس رسول ہی قرار پایا اور پھر یہاں تفنن طبع کے لیے ایک واقعہ سنا جاؤں ابو طالب علیہ السلام نے مولا کائنات کو سولہ سال پہلے نفس رسول کہا اور قرآن نے مولا کائنات کے بابا کی اس بات کو اپنے سینے میں آیات بنا کر ویان فرمائے میں اس پر کبھی فرماؤ کاملہ تو بات کروں گا وہ کہتے ہیں جو عظیمت کے درجے میں ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عظیمت قرآن عظیمت حسین یہ بقائے دین کا راج ہے اس کے پیچھے اس خون متہرہ کے اندر جو وہ غیرت کا تسلسل ہے جو اپنے زمانے میں خدا کی غیرت کا مظہر ہے ابو طالب علیہ السلام مالشکسیت نہیں اللہ کا سب سے پہلا اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے پہلے اعتماد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جاتے والا صفات کی سب سے پہلی پناہ اور پھر قرآن کہتا ہے زمہ کا زم کہتے ہیں ملا دینا مکسپ کرنا ایک جگہ میں بیان کر رہا تھا تو وہاں بڑے بڑے علماء تھے میرے پاس دودھ بھی پڑا ہوا تھا اور جناب والا ایک گلاس پانی کا بھی تھا تو میں نے اس معنی کو اپنی تمثیلی تغاری سے دودھ میں پانی ملایا اور پانی میں دودھ ملایا مکسپ کر دیا میں نے کہا جی اب اس کو دودھ کون کہے گا اور پانی کون کہے گا کہہ لگے یہ نہیں یہاں تو یہ ایک تیسری حقیقت ہے اسے لشی کہتے ہیں تو میں نے کہا اب بات سمجھ جاؤ اب کوئی تھیوری کائنات کی ایسے لے آؤ کہ جس وقت اس کو اپنایا جائے تو جو میں نے پانی میں ملایا ہے دودھ اور دودھ میں پانی مکسپ کیا ہے اس کو الگ کر کے لکھائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا فطرت کے خلاف ہے میں نے کہا میں نے گلاش پانی کا گلاش دودھ میں ملایا دودھ کو پانی میں پانی میں دودھ کو ملایا کائنات کی کوئی طاقت اس کو الگ نہیں کر سکتی جس ذات نے ذات مصطفیٰ کو ذات ابو طالب میں ملا دیا ہے کم سی ایسی طاقت ہے مجھے قبلہ کہا جاتا ہے کہ ابو طالب کو آپ صحابی مانتے ہیں میں نے کہا جی نہیں میں مانتا لیکن آپ اتنی حرمتیں اتنی صحبتیں حرمتیں بھیان کرتے ہیں نبوت کے بعد مرتبہی صحابیت کا ہے میں نے کہا جی آپ نے قرآن نہیں پڑھا صحابیت اپنے مرتبے بڑی حرمت ہے بڑا مقام ہے بڑی آیات صحابیت کے تقدس بھی ان کی حرمتیں کردار پر نازل ہوئیں صحابیت جتنی مرضی بلند و بالا چلی جائے بابجود اس کے بھی وہ قدد ابو طالب سے بہت چھوٹی ہے کیونکہ ابو طالب کو قرآن نے نہ صحبت میں تصور میں پیش کیا نہ مئیت کے جس طرح ابو بکر صدیق کو صحبت اور مئیت کے تصور میں قرآن پیش کرتا ہے تو ابو طالب علیہ السلام کو نہ صحبت میں نہ مئیت میں قرآن نے کہا اے زمہ کا حبیب ہم نے آپ کو آپ کے عام میں زم کر دیا ہے اب مجھے بتایا جائے لا الہ الا اللہ کا جو کلمہ ہم پڑھتے ہیں اس سے اللہ کی ذات کو ہٹا دے تو کالی لکی رہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہٹا دے تو محمد الرسول اللہ کا تکلم کالی لکی رہے تو مانا ہوگا تو لفظ دلالت کرے گا تو بات بھی سمجھائی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں دو حقیقتیں ہیں پہلی حقیقت توحید باری تعالی اور دوسری حقیقت رسالت توحید کے لیے جو عظمت معاب وجود ہے وہ خدا کی ذات کا اس کی جو شایانے چاند ہے اس کی تمثیل نہیں لے سکے بچ لہی شای اور جو رسالت ہے اس کا کائنات میں پیکر محسوس بھی ہے کیونکہ اس نے عصوہ دینا ہے ان کو جو خود پیکر محسوس میں ڈھلے ہوئے ہیں تو اس تصور میں جب یہ بات قائم ہو گئی تو بھئی اس ذات کو اس وجود کو خدا نے اٹھایا زم کر دیا ذات ابو طالب میں اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ کلمہ ہے اور ابو طالب نہیں ہے تو وہ کلمہ کے آثار میں لباس صاحب کلمہ بن کر کلمہ کا مانا ہے جو خود کلمہ ہے اس کی بابت یہ خیال قائم کرنا کہ کلمہ پڑا ہے کہ نہیں ابو طالب پر بحث نہیں ایمان لیا جائے وہ اتنا بلاندہ ہے کہ شہابیت اور بلایت بھی ان کے قد سے بہت چھوٹی ہے اکثر وقت ہمارے علماء مجھ سے علجتے ہیں میں نے کہا جی صحابی کی تعریف کرو کس کو کہتے ہیں کہ جگ جو حضور کی صحبت میں رہے وہ صحابی میں نے کہا سبحان اللہ جو رسول کی صحبت میں عظمت یقین کے ساتھ رہے خادم بن کر وہ صحابی اور جس کی صحبت میں خود رسول رہے بطور تبرک دو لمعات کے لئے چار لمعات کے لئے یہ پچاس سال اور قرآن کے آئینے کے مطابق عبدالآباد تک یہ عدلی فیصلہ ہے یہ مشیعت الائی کا خصوصی احتمام ہے اب یہاں یہ بھی تعبیر کی جاتی ہے کہ جس نے عظمت یقین سے دیکھا رسول کو وہ صحابی ہے میں نے کہا جی ٹھیک جس نے ایک نظر دیکھ رہی ہے وہ صحابی میں نے کہا جی سبحان اللہ مان لیا جس نے ایک نظر دیکھا وہ صحابی ہے اور جس نے پچاس سال تک نظر ہٹائی نہیں اب مجھے تھوڑا ایسا آگے جانا ہے ان کی عظیمت کے جذبوں کو ہم نے تلاش کرنا ہے یہ میں حسین کی فطرت کا تسلسل بیان کر رہا ہوں کہ حسین ایسے راہوں سے نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ حسین ابن علی ہسین کے پس مندر میں ایک بہت بڑی تیاریاں ہیں مشیعت الہی کا خصوصی احتمام ہے خصوصی احتمام ہے اب اکیلا بابا ہے کفار مکہ کے ساتھ لڑتو سکتا نہیں ہے نیگوسیشن بنتی ہے مذاقرات بنتے ہیں میں نے ان کی زندگی کا ایک ایک سیکنڈ تلاش کیا تحریف کیا دیکھا مجھے کہیں لمحہ کے لئے بھی ایسا حرف نظر نہیں آیا کہ کہیں لجاجت کے ساتھ جناب ابو طالب نے یہ کہا ہو کہ یار جانے دو یہ بچہ ہے چھوڑو یار یہ کیا کہا کفار مکہ جب وہ خاتب ہوتا ہے جب ابو قبیس کی چوٹی پر آپ کو روکا گیا نی تو حضور جناب ابو طالب آئے پتا چلا کہ یہ بدماشی انہوں نے کی ہے تو کائنات کے شہنشاہ کا باجو پکڑا باجو حرم کعبہ میں لیا جہاں بڑے بڑے روا شاہ کے تقیئے لگے تھے بڑی بڑی جناب اللہ انجبنے سجی تھی تو آپ نے فرمایا کہ آپ کو انہوں نے لا الہ اللہ سے روکا ہے سب کے سامنے کہا جی ہاں لا الہ اللہ سے روکا ہے تو حضور کا ہاتھ بلند کر کے کہا فرمایا اب آپ پجابی نہیں جانتے تو میں اس کا اردو میں ترجمہ کرتا ہوں تو حضور نے سوالی یا نظروں سے دیکھا کہ بابا حالات کی سنگینی ہے تلوارے میانوں میں سے نکالی ہوئی ہیں اور یہ باشے پھیلا کر بیٹے ہیں تو ایسے حالات میں کہ دو فرمایا کہ دو کہا جی ان کے ذمہ داری فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس نے آپ کو حق کا رسول بنا کر بیجا ہے میں زامن ہوں قیام قیامت تک میری سانسیں بھی تیری حفاظت کریں گی جاب تک میں زندہ ہوں مٹی میں ملان ہی دیا جاتا تب تک تیری طرف یہ عظیمت مابجزبے ہیں نیگوسییشن نہیں ہے اہل بیعت میں نیگوسییشن کا کوئی ٹائٹل ہوتا تو حسین نیگوسیییٹ کر لیتا بھئی یہ تاریخ ہی نہیں ہے اہل بیعت کی ہاں ہاں مذہب بہت بونے ہیں مقام حسین سے یہ تاریخ ہی نہیں اہل بیعت کی کہ کہیں کھڑے ہو کر کسی لمحے نیگوسیییٹ کر کے یہ کہاو کہ چلو یار کوئی بات نہیں کچھ دیر تم کرلو کچھ دیر ہم کرلو قرآن اس پر گواہ ہے کفار مکہ مل کے آئے کہہ لگے کہ ہم مل بیٹھ کر کوئی معاملہ طے کر لیتے ہیں تو کہو کہا جی سال میں ایک لمحے کے لئے آپ ہماری گتوں کی پوجا کریں سال پر تیرے پدا کی پوجا کریں گے یہ سیاسی میدان میں تو یہ نیگوسیشن بنتی تھی مگر نبوت کی غیرت جلال میں آئی کہاو کمینوں جن سے نفرت کرتا ہوں ان کو ان کو پوجو میرے جد کریم کا وہ جملہ موجود قرآن پاک بھی لفظ موجود ہیں کیا کمال ہے فرمایا وَإِسْكَالَ عِبْرَوْهِمُ لِعْبِهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِ بَرَاوْ مِن مَّتَعْبُدُونَ حبیب یاد کرو نا اس وقت کو جب تیرے جد کریم اللہ کی خلیل عبراہیم نے للکار کر کفار کو جہاں بد بنتے تھے صرف اکیلا مواحد تھا عبراہیم جہاں اس نے للکار کر بد قرآن میں بیزاری کا اعلان کرتا ہوں تم سے اور تمہاری بد پرستی سے اب یہ بات بنتی نہیں تھی لیکن پیغمبر کی غیرت جلال میں آئی کہ یہ پلیدی ہے پیغمبر کے دامن میں لمحہ کے لیے بھی قبول کر لی گئی تو پھر پیغمبر کے لیے عصوہ بننا ناممکن ہو جائے گا لیکن کہنے میں اتنا شاندار جذبہ تھا موج تھی خلیلت کی تلاتم تھا خلیل ہونے کا اس شان سے کہا کہ عرش الہی بھی جھوم تھا عرش الہی بھی جھوم لوہ محفوظ میں بھی وجد آ گیا تو اللہ نے فرمایا میرے خلیل اکیلے ہو یہ سب بدپرست ہیں فنا فنا ڈر نہیں لگا کہا اللہ جب سے تجھ سے لو لگی ہے گر ختم ہو گیا ہے تو قدرت نے کیا کہا ہم نے یہ کلمہ جو آج تری للکار ہے ہم نے تیری اولاد کا خمیر بنا دیا ہے تو قرآن کہتا ہے کہ کلمہ ابو طالب کا خمیر ہے تو جس کے خمیر کا تصور قرآن دے رہا ہو اس کی بابت یہ خیال کرنا کہ کلمہ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھنا میرے تصور فکر کو چھوڑ کر آپ کلمہ سے پوچھو کہ کلمہ بتا سب سے پہلے تیری طاقت کون بنا تجھے کندہ کس نے دیا ہے تو کلمہ للکار کر کہے گا میری طاقت کا پہلا عنوان ابو طالب ہے یہ عظیمت کے جذبے ہیں یہ خیالات اور مذہب تراشی نہیں تو دوستان مطلب یہاں قدم قدم پر آپ نے ترجمانے کی قرآن کی بھی اور بڑے غیور انداز میں کبھی جھکے نہیں محمد صلی اللہ 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 آپ کو پتہ چلا تو عالم نظام میں بیٹھ گئے کہا میں نے عظیمت معاف جذبوں کے ساتھ ذات محمد پر پہرا دیا اور تمہیں ہوا تک نہیں لگنے دیا یاد رکھو میں مر رہا ہوں یہ اللہ کے سچے وعدے ہیں یاد رکھنا میں مر رہا ہوں پر اس بات پر بھی دیا رکھنا میں مر رہا ہوں میرا اعتماد زندہ ہے میرا اعتماد زندہ ہے حضور نے کہا بابا کس تصور میں اعتماد زندہ ہے فرما ان علی الوجا فرا سقات ان دا احتدام محبوب جب مشکل کشا جب تمہیں مشکل در پیش آئے گی تو علی مشکل کشا بن کر آئے گا تو یہ ایک وہ حقائق ہے جن کو کائنات کا کوئی صحابی شعور جھتلا نہیں سکتا تو اس کے پیچھے بھی عظیمت معاف جذبے ہیں اور ہر روزانہ اولاد کو یہ تلقین سمیٹ رہا ہوں ہر روزانہ مولا کائنات فرماتے کہ بابا ہر روزانہ اٹھتے اور ہمیں مرنے کا درست دیتے ہر باب کی امیدیں امنگیں ہوتی ہیں ارمان ہوتے ہیں ماں کے ارمان ہوتے ہیں آپس میں میاں بی بی حضرت فاطمہ بن تی حضرت ابو طالب علیہ السلام محصورہ کر رہے ہیں کہ بچے تو اللہ نے دیئے ہیں مگر ان کی تربیت کیسے کرنی ہے تو حضرت فاطمہ بن تی حسد کہتی ہیں سلام اس جذبے کو جو ان کے قدموں کے بوسے لے کر قرآن کی آیت بنا ہے وہ کہتی ہیں ہمارے سماج کے اندر جس طرح قربانی کے دنوں میں لوگ جانور پالتے ہیں اور پال کر قربانی کے دن زبا کراتے ہیں میں نے اپنے بچوں کی تربیت اس نہج پر کی ہے کہ تم نے محمد پر زبا ہونا آئے میں نے ان کا مزاج بنا دیا ہے اور حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا کائنات شرط روزانہ کہتے کہ تیری زمداری زمداری زیادہ کہ تم اس میں شان رکھتا ہے روزانہ تو ایک دل مولا کائنات نے شنگل سے کہا کہ بابا لگتا ہے تو مجھے مروا کے چھوڑے گا تو آہ بر کے کہا بیٹا محمد کی حمایت میں محمد کے دین کی حفاظت میں جس تیر نے تیرے جگر قرآن پاک سورہ نجم کے اندر آیا اللہ نے حضرت ابراہیم کی خلیل کے تصور میں تو دعارف کروایا تھا معرفت دی ایک اور بھی ہے کہ میرا ابراہیم ماد شخص نہیں کائنات کی حرمتیں ہیں اور پھر کیسی حرمتیں ہیں یہ حرمت وفا ہے امام وفا ہے اللہ کی محبت کی وفا میں ہر چیز پیش کر دی ہے مال اولاد جان سب کچھ پیش کر دی ہے تو عرصہ دراز گزر چکا تھا وقت گزرتا گیا تو یہ قصہ پارینہ بنتا جا رہا تھا کہ جناب والا ایسا ہوا ہے کہ نہیں زمانہ آیا کہ لوگوں نے اسے کہانی کہنا شروع کر دیا کہ قرآنی کہانی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے جو اٹھے فلا فلا جب سرکار ابو طالب کو پتا چلا کہ میرے جد ابراہیم کی عظمت وفا اور اجاز وفا کو چیلنج کر دیا گیا ہے تو جناب ابراہیم رسول سلام کے شکوت نے کفار مکہ کو للکار در کہا لوگوں تم اللہ کے خلیل کے اجاز وفا پر تان کرتے ہو کہ کوئی حقیقت نہیں ہے یاد رکھو میرے جد کریم ابراہیم نے اللہ کی وفا میں ایک اسمائل دیا تھا گوا رہنا میں اپنے سارے اسمائل محمد کی وفا میں پیش کر اور کیا ایسا ہوا نہیں ہے ایسے ایسے معاملات بنے نہیں ہے تو دوستان مہترم عظیمت یہاں سے شروع ہوتی ہے اور یہاں آ کر ہی میراج پاتی ہے عظیمت پر ہی دین قائم ہے رخصتوں پر دین قائم نہیں اگر عظیمت چھوٹی چیز ہوتی تو مولا حسین مدینہ نہ چھوڑ دیں سامنے حالات تھے یہ وہ واقعہ ہے ہم نے ایک ٹکراؤ کا ایسا نہیں ہے اس کے پیچھے اللہ کی مشیط کا ایک خاص اعتمام ہے اس کی تاریخ ہے اور وہ تاریخ عزلی بھی ہے عبدی بھی ہے اس پر پھر کسی وقت میں بات کروں گا وقت کے دامان میں اتنے گنجائش نہیں تو مجھے بتائیے کہ جب روضہ رسول پر حسین اپنے بچوں کو لے کر گئے مدینہ چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑتے وقت جن جذبات کا اظہار ہوا آسمان پھگل رہا تھا کہ یہ وہ حسین ہے جو علم نشرہ کے سینے پر کھیلا کرتا ہے اور رسول اس سے بغل غیر ہو کر کہتے ہیں یہ ساری حرمتیں حسین کے سامنے تھی مگر جس وقت وہ وہاں پہنچتے ہیں اور اپنے جد کریم سید المرسلین کے روضہ اقدس پر قبر انور پر ہاتھ رکھتے ہیں گوشہ دیتے ہیں قبر سے لپٹ جاتے ہیں اپنے بال بچے وہ یہ سب کچھ تو کیا کہا وہ لفظ اتنا ہے کہ خدا کے آسمان سے بڑھا بابا یہ وہ حسین ہے آج ہمیشہ کے لئے آپ سے بچھڑ رہا ہے جس سینے کو بغیر حسین کے تسکین نہیں آیا کرتی تھی جس وجود مقدس کو بغیر حسین کے سکون نہیں آیا کرتا تھا آج تیرے جگر کا گوشہ تیری حرمت معاف اولاد جو ہے اس راہ پر جا رہی ہے غریب الدیار ہو کر مسافر ہو کر اور اپنے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے کر جا رہا ہوں میری افت معاف عصمت معاف زینب بہن بھی میرے ساتھ ہے فلا فلا سب جفوس کنسیہ میرے ساتھ ہیں تو بابا میرے جد کریم آئے آئے مجھے یہ بتایا جائے ہم تو اگر اس واقعہ ہونے کے بعد اس کا تذکرہ کریں اور گریہ تاری ہو جائے تو فتوے آ جایا کرتے ہیں کہ یہاں گریہ نہ کرو جائز نہیں میں سوال کرتا ہوں فتوہ لگانے والوں سے میرے رسول سے تو کچھ حسین آگوش میں کھیل رہے ہیں ان کے سامنے کرب بولا کا نقشہ آگیا اب جو نبی اپنی نووی طاقت سے چاند کو چیر سکتا ہے تو وہ کیا تقدیر کی لکیر پر ہاتھ نہیں رکھ سکتا اللہ وحدہ لا شریک کے کئی سارے معاملات میں دعائے رسول سے اللہ تعالیٰ کی ذات نے بہت کچھ بدلا تو کیا ایسا طلبی تھی اس کے اجاز کا وقت آگیا تھا اس کے ظہور کا وقت آگیا تھا وہ عظیمت ابو طلبی جو ہے وہ نقش محبت بن کر سامنے آگئی کہا بیٹا اگرچہ تو میرا پوتا ہے یہ کتنا بڑا حسین ہے کہ دادا ابو طالب ہیں جو خدا کا اعتماد ہیں اور نواشا محمد تو میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جب اگوش میں وہ کھیل رہے تھے ایسے حالات میں جب اللہ کی رضا کے مناظر سامنے آئے جبرائیل آئے تو رسول کی آہیں نکلی حجرہ طیبہ سے امہات الممنین نے باہر سے آواز سنی کہ آج رسول دھاڑے مار کر رو رہا ہے ابھی تو اس کا تصور دیا گیا ہے عمل میں وہ شہادت آئی نہیں تو جو رسول وقت کے دورانیے سے پہلے ایسے آلات سے پہلے اپنی قلبی فطری نبو یعنی یہ جو رونا ہے یہ شیعت یا سنیت کا ایسا احساس نہیں یہ فطرت نبوت کی وہ عظمت ہے جس پر بقائے دیم کا راز ہے تو اس یاد میں حضور سید عالم روئے اور دانے مار کر روئے چاہیے یہ تھا کہ دعا کر لیتے چاہیے یہ تھا کہ کوئی نہ کوئی صورت نبوی اعتبار سے بھی اور وہی بھی جاری تھی مگر رسول کیوں ہم ہوش رہے اللہ وقت زبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ کچھ کہنا چاہو اس موقع پر کہیں لگے میں اجاز خلیل کا امانت دار ہوں جب تو اس کی بارگاہ میں آیا تھا نار نمرود میں جاتے وقت تو کہا تھا کہ آگ کو پھیلا دوں نمرود پر اس نے کہا میرا رب میرے رب کی رضا اگر مجھے جلانا ہے تو میرا جلنا ہی میری میراج ہے تو میں اس خون کا تسلسل ہوں اور آج اس کے لئے امان مانگو حضور عظمت ایرہی سے آواز ہے عرش کانپ گیا کہ محبوب اتنی لادڑی چیز اتنی قیمتی چیز اور پھر زہرہ کے ارمان یار باپ دادا پر دادا یہ رسموں کو ہم کہاں سے شروع کریں انہوں کا ہاں تک لے جائیں تو اس لئے دوستان محترم ہوا ایک ایسے حالات میں رسول کے ہاتھ اٹھ گئے عمر محمد حضرت علم صلی اللہ کہیں لگی کہ رسول کچھ کہہ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں کیونکہ رسول نے ایک بات رکھی کچھ روشنگ تھا کوئی بہام نہیں تھا تکنگ دیتی ہوئی ماتھا چون کر گلہ چون کر کہتی بیٹا حسین میرے دودھ کی حرمت ہے اس میں صرف طہارت ہے اس میں صرف عصمت ہے اور اس کی قیمت ادا کرنی ہے جب بابا کا دین کسی مشکل سے دو چار ہو تو پھر یہ پیاری پیاری گردن یہ سر اتروا دینا اور دین کو نہیں چھوڑنا ہے تو یہ وہ تربیت کا تقدس تھا عرمت تھی جو رسول کے سامنے تھی کہ جب بیٹی امادہ ہو گئی ہے اللہ کی ایس رضا کی عظمت میں تو پھر ہاتھ اٹھائے یہ نہیں کہا کہ اللہ حسین کو امن دینا یہ نہیں کسی کتاب میں نہ سنی میں کہیں کوئی ثبوت نہیں کہا اللہ جب ایسا وقت آئے میرے حسین کو صبر عطا کر دینا ہے اور ایسا ہوا جب حضور صلی اللہ علی تھے تو بوقت علالت بی بی صاحب دربار رسالت میں ان کو نہیں آئیں کہا انہل ہما یا نبی اللہ یہ میں وہ عظیمت کے جذبوں کی پیچھے دلائل پیش کر رہا ہوں خیال نہیں کہا بابا آپ حضور عظمت الہی میں تشریف لے جا رہے ہیں لبی کہہ دیا ہے دائی کو دائی اجل کو انہل ہما ان کے لئے بھی اپنے نبوت کی برکات سے کچھ عطا کر دی دی ان کو بھی کچھ عطا کر دی دی تو رسول اٹھے فرما ہاں ان کو میں وہ دوں گا جو ان کی شایعہ نشان ہے جو دنیا میں باپ دیتے ہیں وہ نہیں دوں گا وہ بہت گھٹ ہے ان سے ان کے مقام سے ان کو وہ دوں گا جو ان کی شایعہ نشان ہے یہ جو بڑا بیٹا ہے اس کو میں نے نبوت کی پگڑی عطا کر دی ہے سرداری عطا کر دی ہے اور اپنی جرت کا فیضان عطا کر دیا ہے تو سلام ہے امام حسن کی جرت پر کہ زہر سے جگر کے ٹکڑے ہو گئے مگر آہا تک نہیں کی ہے یہ عظیمت وہ نبوی تل عظمت تھی اور پھر حسین سے کہا کہ اب میرے دامن نبوت میں دو چیزیں رہ گئی ہیں نبوت کا صبر رہ گیا ہے اور نبوت کی سخابت رہ گئی ہے میں اس بیٹے کو دو چیزیں عطا کر رہا ہوں تو جن کے اساس فطرت میں یہ نبوی مؤثرات اور حقائق ہوں ان کا ایسے حالات میں دگمگانا یہ عقل میں نہیں آتا مذہب میں کیسے آئے اس لیے جب وہاں سے اٹھے بڑے اتمنان کے ساتھ پھر مولا حسن پاک کی قبر پر جاتے ہیں تو بڑے اتمنان کے ساتھ گئے رسول کی قبر سے اٹھے تو وہاں گئے وہاں بھی یہی باتیں کی انشاءاللہ میں سوکر قلد و رانگا کچھ تفصیلات کے ساتھ اور جب امہ کے پاس گئے تو قدم اکھڑ گئے اب یہ وہ جذبے تھے جو فطرت بھی چیخ اٹھی حالات بھی جو ہیں وہ مزمحل ہو گئے کہ اب قدموں کی جو روش ہے یہ کس طولانی میں جا کر لپٹ گئے کہا امہ میری ماں آج تیرا حسین تیری آنکھوں سے ہمیشہ کے لئے اوجل ہو رہا ہے بس میرے پائش سبات کے لئے اللہ سے دعا کرنا مصطفیٰ سے استدعہ کرنا تو قبر حلی تو روضہ رحمت سے عوضہ بیٹا تو نے زہرہ کا دودھ پیا ہوا ہے تو کبھی نہیں نگمہ آگ آسکے گا تیرے حالات تیری خدا کے حرمت معاب خون کی تاثیر موجود ہو رسالت کے نور کے تصورات موجود ہوں زہرہ کے صبر اور استقامت اور استغنا کی حرمیت موجود ہوں اس کے لئے کربلا کوئی حیثیت نہیں رکھتی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس حرمت والے مہینے میں وہ آنکھیں عطا کر دیں کہ ہمیں قرآن کی بھی معرفت نصیب ہو جائے اور حسین کی بھی معرفت نصیب ہو جائے کوئی تلوار نہیں اٹھانی پڑے کی صرف معرفت حسین کی آ جائے امت کو کہ میں پورے وزوق سے کہتا ہوں اسلام آج بھی انہی کے جذبہ امتنان آقا نے فرمایا الحسین ما القرآن لا افترقا حسین قرآن کے ساتھ ہے قرآن حسین کے ساتھ ہے تو جب اتنے بڑی حرمت رسول کہہ رہے ہیں تو امت حسین سے اٹھ کر اور کہاں سے کیا تلاش کرنا چاہتی ہے لوٹ آئے امت اگر برقراری چاہتی اعتماد چاہتی امت یہ وحدت کا وہ پلیٹ فارم ہے جس کی نشانتی ہی زبان نبوت نے فرمائی ہے کون ازباد کا حقدار ہے جو یہ دعویٰ کرے اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے رسول وہاں ہوگا رسول نے یا کہا کہ یہ قیامت ہے تو چھوڑ نہیں دیا کہنا وہ ساتھ کہاتا ہے میں اور قیامت تو اس طرح سے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں اپنی امیلیوں کی طرف اشارہ کیا تو جب وہاں تک آئیں گے تو نگران امت بھی ہوں گے نگران امت بھی ہوں گے اور ایسی منزل پر دیدنی ہوگا وہ حال قیامت کہ جہاں رسول آئیں اور کسی کو مختار بنائیں کہ آج یوم قیامت بھی ہے آج یوم شفاعت بھی اس منزل پر پہنچ کر اور تقریر کو خاتمے پر پہنچ آئے اگر میں یہ کہوں کہ خرشید آسمان عدب کا طلوع ہے خرشید آسمان عدب کا طلوع ہے مدھے جناب فاطمہ زہرہ شروع قلب سلیم وقت قضوع قشوع ہے قلب قلب حضرت مریم رجرو ہے چشم پاک پردہ مجگا کو ڈال دے مردم کو جلد اپنے مکہ سے نکال دے کہتے ہیں جس کو شاف محشر وہ فاطمہ ہے جو حسن حسین کی مادر وہ فاطمہ بیٹے کا جس کے آہ کٹا سر وہ فاطمہ بیٹی کی جس کی چھن گئی چادر وہ فاطمہ کیا کیا مصیبت سہیں امت کے راستے آئے گی روز حشر ہے صفح فاطمہ فاطمہ پہلی مجلس پہلی محرم سلسلے میں نام آیا میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ اٹھائیس رجب کی رات کو جنت البقی میں ماں کی قبر سے حسین لپتے ہوئے ہیں اور مادر گرامی سے ازن مانگ رہے ہیں کہ اممہ وطن چھوڑ دوں اممہ حسین آوارہ وطن ہو رہا جو کچھ بھی ہو مگر یاد رکھنے کی کوشش کی دے فاطمہ ان سے ہی ہو رہا فاطمہ دورت النور فاطمہ حفظ اولم اقلی فاطمہ صورت نفس قلی فاطمہ مریم قبرہ فاطمہ رشق سفورہ و آسیہ فاطمہ بزعت الرسول فاطمہ کمال عبادت الہی میں بطول فاطمہ جان آل محمد فاطمہ نفس آل محمد فاطمہ روح آل محمد فاطمہ وہ کہ جس کو حق نے پردے میں رکھا اور بتلایا کہ روح پردے میں ہے وہ فاطمہ آج سے سر کھلے ہر مجلس میں خسائن اذن مانگ رہے ہیں آپ ہم بھی اتنا عرص کریں شہزادی سے کہ شہزادی آج پہلی تاریخ ہے آپ کے اذن سے آپ کی اجازت سے ہم نے اپنے ماتم قدوں کو سوارا ہے اذا کھانے سجائے گئے ہیں شہزادی اسی توقع پر کیا آپ آئیں گی علم کے ساتھ ساتھ جلوس کے ساتھ ساتھ ماتمداروں کے ساتھ ساتھ تو حسین گئے اور اب مجھ میں تاب نہیں ماں کی تربت پہ گئے شاہ بچش میں خوبار اتنی محمل سے بسد آہو فغا زینب زہ دور کر قبر سے لپٹے جو امام ابرا ہاتھ زہرہ کے نکل ہائے لہت سے آئی آواز نہ رو دن کو خلق ہوتا ہے قبر ہلتی ہے کلیجہ میرا شک ہوتا ہے ہاں بلا او میرا پیارے پیارے صدقے اس پر شک میں زہر سے گو ہے تو میرا ہے پیسر یہ صدا سن کے برادر کو پکار سرور ابھی رہوار کو آگے نہ آؤ بھائی یاد فرماتی ہے امہ آؤ بھائی آکھ عباس میں سر رضی آئی نمضا آئی زہرہ کی ندا میں تیری غربت کے نصار اپنے پیاروں کے برادر میں تجھے کرتی ہوں پیار دھیان بھائی کی حفاظت کر رہے ہے دلدار کوئی غربت میں سلام رسول برد میں روی ملی psychologist برت بخزیں بخزیں بھائی شاید